اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں کرتے ہیں اپنے ویلوگ کا آغاز اور آج صبح 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 سب سے پہلے میں نے کیا ہے روم کو کلین ٹھیک ہے ویک میں ون ڈے ایسا ہی ہوتا ہے جس دن میں روم کی جنب اور ڈیپ کلیننگ کرتی بیٹ شیئرز وگرہ چیز کرتی اجالے وگرہ اتارتی خیر پیسلی ویلوگز میں بیٹ شیئرز وگرہ جلدی گندی ہو جاتی بس میں دو یا تین دن کے بعد بیٹ شیئرز کوشش ہی ہوتی چینج کر لیتی ہوتی ایسے بھی موسم بہت زیادہ چینج ہو گیا تھا اور یہ بیٹ شیئرز مجھے ہمینے گفٹ کی تھی ریسینلی تو میں نے سوچا کیوں نے آج اس کو جہرہو میں بچھا دوں صبح اور کے مجھے ایک سرپائز ملا ٹھیک ہے تو میں اس سرپائز کو اس ویلوگ اینڈ میں آپ کے سب شیئر کروں گے اور اس کے لئے آپ کو میرا ویلوگ جو ہینڈ تک دیکھنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہوگا اور ویڈیو کو ہینڈ تک دیکھنا ہوگا بس جلدی سے میں نے یہاں پہ روم کو صاف کیا صاف کرنے کے بعد وہ مجھے تھوڑا سا کام تھا یعنی کہ مارکٹ جانا تھا اور مجھے کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی جلدی جلدی روم کی صفائی کی اور اس کے فوراں ہی بعد میں جانا وہ مارکٹ چلے گی تو میں نے کچھ چیزیں لینی تھی میٹ وغیرہ لینا تھا کوشی یہی ہوتی ہے کہ ویک کا جو میٹ وغیرہ وہ میں کٹھا ہی لیا ہوں اور آ کے جو ہے میں اس کے پر پیکٹس وغیرہ بنا لیتی ہوں تاکہ مجھے اگر فر ایسیبال گھر میں مہمان بھی آ جائیں اگر نہیں بھی آتے تو گھر میں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آپ کا جب دل چاہے اپنے کچھ بنانا ہوں نکال لے آرام سے پیکٹ اور بنانو بس اس طرح کے چھوٹی چھوٹی جو ہیبٹس ہوتی ہیں جو بڑوں کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ میں اپنے مائنڈ میں بٹھا کے رکھتی ہوں پہٹ سے آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے بنایا اپنے لیے بنانا ملشیک جو کہ میرا موسٹ فیوریٹ ملشیک ہے اس کے بعد میں نے بریک فاسٹ بنایا جس کے اندر تھا آج کیمہ مٹر اور ساتھ مزیدار سے پراتھے گول گول یہ میرے ہاتھ کے بالکل بھی نہیں ہیں آج پراتھے دو میری ساتھ سمانے بنائے تھے اس کی بھی ایک ریزن ہے بس بریک فاسٹ کرنے کے بعد بچے آگئے اور بچوں کا کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد بچوں کے ٹویشن کا ٹائم ہو گیا اور آج کافی ڈیس کے بعد میں خود بچوں کو ٹویشن چھوڑنے کی تھی ویسے تو یہ ماموں کے ساتھ بائیک پہ جاتے ہیں لیکن آج میرا یہی دل تھا کہ میں جاؤں جاؤں کہ بچوں کو خود خود چھوڑ کیا ہوں اور ان کی ٹیچر سے ان کے بارے میں تھوڑی سی گپ شپ بھی لگا کر آؤں ایسا ہونا سے یہ مدرس کو ہاؤنا ہو رکھنی چاہیے بچوں اور رستے میں یہ اتنی پیارے پیارے جو پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ مجھے اتنے زیادہ اٹریک کرتے ہیں میرے گھر کے باہر ابھی اس طرح کے کوئی گارڈننگ نہیں ہے مجھے شوک بہت زیادہ ہے لیکن ابھی میں فیل وقت ایسا کچھ کرنی سکتی کیونکہ باہر ایسی کوئی سپیس نہیں ہے تو انشاءاللہ جب اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں اپنے گھر کے باہر بھی اس طرح سے پیارے پیارے سے پلانٹس لگاؤں گی بچوں کو ٹویشن چھوڑنے کے بعد جی گھر آکے میں آگئی اپنے کچن میں اور آج کچن میں میں کیا بنا رہی ہوں اس کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو میرے سٹائل سے بنا کے کھا بھی سکتے ہیں اور انشوائی بھی کر سکتے ہیں اچھا میں نے لیا ہے یہاں پہ چکن دو کیلو اس کو میں نے واش کر کے سٹین ہونے کے لئے رکھ دیا یہاں پہ میں نے کڑائی لیا اور اس کے اندر میں نے تقریبا دو کپ آئل لالا دو سے دھائی کپ آئل لالا اور ساتھ جو ہے وہ میں نے میں نے بریانی کوئی سویہ بریانی مسالہ لے لیں شان کا لے لیں نیشنل کا لے لیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ شان کا نیشنل کا جو ہے سوری شان کا جو ہے بریانی مسالہ یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں اس تحی کے اندر اس پیکٹ کو چی طرح سے مکس کر دوں گی ٹھیک ہے اگر آپ بریانی کو میرے سٹائل سے بناو کے تو بہت جلدی بھی بن جاتی اور بہت ٹیسٹی بھی بنتی ہے کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی کہ میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کروں جس میں میں سیٹسوائی ہوں اور جو میں چیز مطلب گھر میں بناتی ہوں اور مجھے جس کا ریزلٹ اچھا لگتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ دہی کوچی طرح سے آپ بیٹ کر لیں گے یعنی اس مسالے کے ساتھ بیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور مسالے کو بیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کر لیں گے سائٹ پہ ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہیں پیاز میرے وہ لائٹ براؤن ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے کیا کرنا آدھے پیازوں کو ہم نے براؤن کر کے نکال لینا ہے اور آدھے پیازوں کو ہم نے کڑائی کے اندر ہی رکھنا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کوانٹیٹی ہے نا یہ اس کے دہی کی وہ کچھ اس طرح کیوں نہیں چاہی آپ چاہیں تو پتلا بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک کٹوری کے قریب تھی نیکس ٹیپ میں اس کو کرتے ہیں اب ہم سائٹ پہ ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پہ لیا ہے تین سے چار ٹاماٹر ٹھیک ہے ان کو میں نا رفلی کاٹ لوں گی کوئی نیڈ کاٹنی کی ضرورت نہیں آپ چاہیں تو چاہیں تو چاپ کر لیں لیکن میں ان کو بلینڈ نہیں کروں گی بلینڈ میں ہمیشہ جو کرتی ہوں شربے والی چیز میں کرتی ہوں کیونکہ وہاں پہ میری امی کہتی ہوں جو موٹے موٹے پیاز اور اکثر جو ٹیماتو گرہ نظر آ رہے تھے وہ اچھے نہیں لگتی ٹھیک ہے یہاں پہ میں جو ہے ٹیماتو کو بہت ہی رفلی جو ہے وہ کاٹ لوں گی ٹھیک ہے اور کاٹنی کے بعد ہم اس کو کر دیں گی سائٹ پہ نیکس ٹیپ میں ہم کیا کریں گی جو چکن جس کو میں نے سٹین ہونے کے لئے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے وہ سٹین ہو چکا ہے میں نے موبائل کو فرنٹ پہ رکھا ہوا کیونکہ ایک ہاتھ سے پھر میرے لئے بلوگ بنانا مشکل ہو جاتا ہے ایک ہاتھ سے میں اکثر ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں اور ایک ہاتھ سے جو نے کھوکی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا اسی لئے میں نے موبائل کو آجنا فرنٹ پہ رکھ دیا اچھا اچھی طرح سے چکن کو جو ہے ہم وہ فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسے چکن کا کلر چینج ہو جگہ یعنی کہ چکن ہمارا وائٹ کلر کا ہو جگہ تو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی لسن ادھر کا پیسٹ تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب کیونکہ میرے پاس جو ہے آج میں جو چکن اسمال کری وہ ٹو کیجی اگر آپ ایک کلو کی برینی بنائیں تو آپ ون ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیں لسن ادھر کے پیسٹ کو اکسر میں بنا کے ویسے رکھتی ہوں لیکن آج میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اس کو نیچے جو ہے نا وہ کوڈی ڈنڈے کے اندر اس کو کوٹ دیا تھا فریش اگر اسمال کرنے تو بھی کوئی وہ نہیں تو یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب لسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کیا ٹھیک ہے اور چکن کو اچھی طرح سے اس کے اندر بھون لیا اور اگر آپ لسن ادھر کے ساتھ چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تو جو یقین کرے اتنے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے نا اگر آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو خود بخود ہی بریانی کا پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا بریانی بنائی ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ٹیماتر جن کو میں نے جو ہے وہ چاپ کر لیا یعنی کے رفلی کھاٹ لیا تھا ساتھ ہی میں اس کے اندر وہ پیسٹ آٹ کروں گی دہی کے اندر جو ہم نے بریانی مسالہ آٹ کر کے رکھا تھا وہ ڈال لیں گے صحیح ہے اور اس کی میں بھونائی کرلوں گی تقریباً پانچ منٹ تک اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے سٹیم پر رکھ دیں گے اس کے اندر میں پانی نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے کیا ہے استعمال دہی کا اور ساتھ ٹماتر جو کہ اپنا پانی خود چھوڑیں گے اور اس کو ہم بیس منٹ سے پچیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے نیکس ٹیپ میں میں نے لیا ہے پتیلہ اس کے اندر کھلا پانی ڈالیں اپنے مرضی کے مطابق اور گرم مسالہ میں نے ساور ڈالا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی پودینے کے دو تین جو پتی اور چاولوں کو بوائل ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا اگر آپ اس کو میرے طریقے سے برائیں گے تو یقین کریں آپ کی واوا ضرور ہو جائے گی یہاں پہ میں نے تقریباً چار گلاس چاول لیں گے ٹھیک ہے اور ان کو میں جو بوائل ہونے کے لیے رکھ رہی ہیں ساتھ ہی ہماری جو کڑائی ہے وہ لڈی ہو چکی اب میں نے اس کی کڑائی اچھی طرح سے بھونائی ٹھیک ہے ہمارا کو کھو چکا ہے تقریباً اس کو ہم بھول لیں گے جب تک جو آئل ہے وہ تھوڑا سو اوپر نہ آج ٹھیک ہے چکر ان کی کڑائی بھی بن گئی ہے ہماری ساتھ ہمارے جو ہے وہ چاول جو ہے بوائل ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جب بھی برائینے کے لیے آپ چاول بوائل کریں تقریباً 85% اس کو آپ بوائل کیا کریں 100% نہ کیا کریں موسیلی پھر ایسا ہی ہوتا ہے چاول جو ہے برائینے کے مارے وہ پپا بن جاتے ہیں ٹھیک ہے 85% کیا کریں ویسے وہ سٹیم پہ بھی ہم لوگوں نے رکھنا ہوتا ہے تو یہ ہوگا کہ بلکل پرفیکٹ برائینے بنے گی ابھی اس کی باری ہے لیئرز لگانے کی یہاں پہ تھوڑی سے میں نے ہیلپ دی تھی اپنی خالہ کی یعنی کہ اپنی ساسوں ماں کی ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لیئرز لگالیں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ٹھیک ہے پھر چاولوں کی لے لگائی پھر جو کڑائی تھی اس کی لے لگائی پھر چاولوں کی لے لگائی اور یہ جو پیاس براؤن کر کے میں نے رکھے تھے وہ میں نے ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر اوپر ڈالا تھا دھنیا اور پودینہ ساتھ میں نے ایک ایک چٹکی زردہ کلر ڈال دیا لوگ پانی کے اندر بھی مکس کر کے ڈالتے ہیں سمپل بھی ڈالتے ہیں آپ کا جیسا دل ساہے آپ ڈال سکتے ہیں اس نے میرے پاس لیمن موجود نہیں تھے لئے تو میں نے اس کے پر لیمن کی بھی ایک لیے لگانی تھی بہت مزے کی اور کمال کی جو ہے وہ بریانی بندی اب اس کو ہم سٹیم پہ رکھ دیں گی ٹھیک ہے ساتھ ہی میں نے بنایا تھا رائتہ یہ میں نے رائتہ بنایا تھا ہاتھ کی چٹنی کا جس میں میں نے دھنیا پدینہ اور ایک لیا تھا لیسن کا پیس اور اس کو میں نے گرائنڈ کر کی جو ہے چٹنی بنائی اور یہ ہے وہ سرپرائز ٹھیک ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا رات مجھے اچانک سے سرپرائز ملا کہ جو میرے دبائی والے جو ہے نندوئی پرس ٹائم جو ہے میرے نندوئی آج میرے گھر میں آئی بس پھر میں نے اسی لیے جو ہے وہ آج بنائی تھی بریانی اور اتنے مزے کی بنی الحمدلللہ سے الحمدلللہ سے میری تعریف ہوئی تھی بریانی کی تو میں نے سجا کیوں نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی بریانی کی جو ریسپی کو شیئر کرتی ہوں تو آئی ہوپ آپ کو جو میرا ولوگ بھی اچھا لگا ہوگا میری ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی اور ولوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور فیل وقت یہاں پہ میں کروں گی کھانے کو انچوائیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کے موں میں پانی آجیں تو آپ اس کو بنائیں اور انچوائیں کریں مجھے دماؤں میں اگر آپ کے مجھے رکھیں گے نیکس ولوگ میں آپ کو میروں گی اللہ حافظ